اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوئر چینل کیچن ویچ سنا اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے آمین آج بڑے مزیدار سے آپ کے ساتھ رسپی شیئر کروں گی جو بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ساتھ بنے گی اور بہت ہی زبردستی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا رسپی کے لیے سات سو گرام بیف کا کیمہ جو بلکل دھونے کے بعد اچھا سا خوشک کر لیا تھا اب ایکسٹرا پانی اس میں سے ہم نے نکال لینا ہے کیمہ کو میں ڈالوں گی چوپر میں اس کے ساتھ ہی سمیں جائے گی ایک ہری مرچ ایک انچ کا ادرکہ ٹکرا دو سے تین جوئے لسن کے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں باریک سلائس کی ہوئی پیاز میں نے یہاں پہ سپرنگ آنین ہری پیاز لیا ہے آپ ریکلر پیاز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں اٹھ کریں گے ہاف انڈا سپائسز میں جائے گا ہاف ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ ون ٹی سپون کٹی لال میرچ ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا اور ون ٹی سپون نمک یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اسے کیمہ کو چاپ کریں گے تقریباً تین منٹ تک ہم اسے اچھا سا چاپ کریں گے کہ بلکل سموز ہمارے پاس کیمہ ریڈی ہو جائے یہاں پہ تین منٹ ہو چکے ہیں کیمہ بھی تھوڑا سا ہمیں اور چاپ کرنا ہے اس سے پہلے اس میں میں اٹھ کروں گی پودینہ اور ہرہ دھنیا فریش اس کا بہت اچھا خوشبور فلیور آئے گا یہ ڈالنے کے بعد مزید ایک منٹ ہم نے کیمہ کو اچھا سا چاپ کر دیا اور یہاں پہ ہمارے پاس پلکل سموز سا کیوہ سپائسز کے ساتھ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں گے اب یہاں پہ ہاتھوں کو میں گریس کروں گی اور ان کے ہم بنا لیں گے ایک کباب سی کباب کی شیپ ہم نے دینی ہے چھوٹے سی کباب کی طرح ہم نے ان کے کباب بنا لینے اور کباب کو جو ہے ہم نے زیادہ تین سے بنانا ہے بلکل کہ اچھے سے یہ شیلو فرائے ہونے میں کوک ہو جائیں اگر بھی برز آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے کہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو مل سکیں یہاں پہ ہم نے اچھے سے کباب ریڈی کر لینا ہے اسی سٹیج پہ بھی آپ کباب کو فریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ شیلو فرائے کرنے کے بعد بھی سے فریز کر سکتے ہیں ایک سے ڈیرھ مہینہ یہ بہترین آپ کے اچھے سے فریز رہیں گے فلیور بین کا خراب نہیں ہوگا یہاں پہ بھی برز سارے کباب ہم نے خوب اچھے سے ریڈی کر لیا ہے کباب کو ریسٹ دوں گی میں پانچ منٹ کا اور اس کا تب ہم تیار کریں گے اس کا مسالہ مسالے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ون تھرڈ کپ آئیل اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون سابوز زیرہ اس کے ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کروں گی تین درمیانے سائز کے پیاز جو میں نے فائنلی باریک سائز کر لیے تھے وہ اور ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا چاپ لسن ادرکہ استعمال اس میں نہیں کریں گے پیاز پیاز کو دو سے تین منٹ ہم نے فرائے کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پہ ہم اسے کوک کریں گے کہ جس اس کا پانی سافٹ ہو جائے اور یہ سافٹ سی ہو جائے ہمارے پاس یہ دیکھیں میں بس پیاز ہماری سافٹ ہو چکے یہاں پہ میں اٹھ کروں گے اس میں تقریباً تین ادر درمیانے سائز کے ٹیمارٹر انہیں بھی رفری چاپ کر لیا تھا انہیں بھی جس ہم سوتے کریں گے کہ سافٹ ہو جائیں تھوڑے سے ہم نے بہت فائن سا مسالہ ہم نے کوفتو یا گریوی کے لیے بناتے ہیں وہ ہم نے نہیں بنانا ہے اس لئے ہم نے کوئی بھی چیز میں اوورکوک نہیں کر دی یہاں پہ ٹیمارٹر بھی جائے ہیں وہ ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس میں اٹھ کروں گی دو سے تین حلی مش جائیں جنہیں میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا سپائسز بھی یہاں پہ جائے گا ون تر ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون پیسی لال میچ ون ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون اس میں جائے گا بھونا ہوا زیرہ پاورڈر اور اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون نمک سپائسز کی کانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ اور فلیور کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز ڈالنے کے بعد اس سے جس تھوڑا سا میں بھولوں گی کہ سپائسز کا کچھا پن دور ہو جائے اور اس کو کور اپ کر دوں گی لو بلکل فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لیے کہ ہمارا اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جائے کباب جو ہیں وہ بنائے ہوئے میں فائیڈ منٹ سو چکے تھے دیکھو اب میں کروں گی شیلو فرائی پین میں میں نے تھوڑا سا آئل لیا اور اس میں ہم کباب کو لو میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے جس ان کا کلر چینج ہو جائے اور ایٹی پرسن جو ہمارے یہ کباب ہیں وہ کھوک ہو جائے دیکھیں برس بہت ہی مزے کی ہماری ریسپی بنے گی اب میں آپ کو ریسپی کا نیم بتاؤں گی کہ ہم بنا رہے ہیں سلاحات کباب مٹھی سلاحات کباب جو بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ سے فلیور کے ساتھ اور چھٹوٹ سے ریڈی ہو جاتے ہیں اور فیملی کو سب کو کھانے میں ضرور پسند آئیں گے کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہاں پہ باقی کبابوں کو بھی ہم نے پرائے کر لینا ہے آپ ایزا سٹارٹر بھی سے یوز کر سکتے ہیں دعوت میں بنائے بلکل ڈیفرنٹ سے ہی ایک ریسپی ہے کھانے والوں کو سب کو ضرور پسند آئے گی دیکھیں بھی سارے ہمارے کباب جو ہے کیونکہ ان میں تھوڑا بہت پیاس کا پانی تھا جس سے یہ شرنگ ہو گئے ہیں جس نے ہم نے ان سے تھن بنانا تھا بلکل یہاں پہ کباب ہمارے بلکل ریڈی ہیں انہیں ہم کریں گے ڈش آؤٹ دوسری طرف ہمارا مسالہ بھی جو ہے وہ ریڈی ہو جکا ہے بہت ہی اچھی سینکی خوش پور فلیور بلکل ڈائرس ہے سپائسز کے ساتھ سارے کباب ہمارے اس طرح فرائے ہو چکی ہیں مسالہ بلکل ریڈی ہے آئل بلکل لیڈا ہو گیا ہے ایکسٹا پانی ہم نے اس میں بلکل استعمال نہیں کیا تھا یہاں پہ سینک کی بھرائی کیا اس ڈیڈیس میں ہاف کپ دہی جسے اچھا سا بیٹ کر لینا ہے اس کے اندر لمز نہ رہیں جس کی گھٹنیاں نہ بنیں دہی کو ہلکہ سا میں اس میں مکس کروں گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے فرائی کیا تھے کباب تو سارے ہم نے اس کے اوپر مسالے پر رکھ دینے سارے کبابوں کو ہم مسالے میں رکھیں گے اور بلکل لوف لیم پر ہم اسے کوک ہونے دیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا میں سپرنکل کروں گی فریش پودینہ اور دھنیا یہ سلاعت کباب ہیں اس لئے زیادہ سبجیوں کو ہم نے بلکل اوپر کک نہیں کرنا دنیا اور کو دینے کی بڑی اچھی سی اس میں خوشبو آئے گی اور اسے اب میں کور اپ کر دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے کہ دہی کا پانی ریلیز ہوگا جس میں ہمارے جو کباب ہیں وہ فلی ککڈ ہو جائیں گے یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکی ہیں دیکھیں کتنا سا پانی نکلا تھا وہ بھی ہم نے فریم ہائے کریں گے یہاں پہ کہ پانی بلکل برائے ہو جائے اور سلاعت کباب میں اب ہم اٹ کریں گے بند کو بھی ہاف کپ میں نے لیا ہے باریک کٹ کی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک ادد کھیرہ تھا جسے میں نے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اسے بھی ڈالیں گے اور اب ہم نے فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے یہاں پہ جس ہم نے اسے ہلکا سا مکس کرنا ہے ان چیزوں کو ہم نے بلکل زیادہ ٹک نہیں کرنا کہ ان کا کرنچی سا فلیور جو ہے وہ کبابوں میں بہت اچھا لگے گا لاس میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی فریش کریم تقریباً 3-2-4 ٹیبل سپون اسے بھی ہم نکس کریں گے اور یہاں پہ ہم کر دیں گے فلیم کو آف زبردست سے ہمارے مٹھی سلاعت کباب بلکل ریڈی ہو گئے ان کی اب میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی زبردست سے ہمارے مٹھی کباب بلکل ریڈی ہیں نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ رائس کے ساتھ آپ اسے سر پیجئے انشاءاللہ فیملی کو ضرور پسند آئیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ مٹھی سلاعت کباب کیسے لگے اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے